پراچنار لگے گا پراچنار کی اگر خاص چیزوں کی بات کی جائے تو اس شہر میں موسم بڑا زبردست قسم کا موسم ہوتا ہے جون اور جولائی میں اس شہر کا ٹیمپریچر تقریباً پچیس ڈگری یا پینتیس ڈگری کے درمیان میں ہوتا ہے یعنی گرمی اس شہر میں اتنی نئی ہوتی جتنی دوسری شہر میں ہوتی ہے کیونکہ یہ شہر پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے محجز دوستو ویڈیو بلکل اہند تک دیئے گا اور ایک پار بھی مس نہ کرنا اور ساتھی ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہے تو پراچنار شہر میں پچھلے بار برباری نہیں ہوئی یعنی دوزور بیس اسوی کے سال میں برباری کبھی بھی نہیں ہوئی کیا آپ لوگ جانتے ہیں پہلے کی طرف پراچنار میں برباری کیوں نہ ہوئی اس کی وجہات کیا ہے کیا ہمارا شہر پراچنار بھی برباری کو الودا کہہ رہا ہے کیا مستقبلیں ہم دوبارے برباری دیکھیں گی ویڈیو میں آگے جاتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو بتا دے چلے کہ پراچنار میں تقریبا سال کے سپٹیمبر میں ہی شدید سردی شروع ہوا کرتی تھی مگر اس سال اور پچھلے سال بلکل ایسا نہیں ہوا آج کی تاریخ کو اگر دیکھ لیا جائے اکتوبر کا اکیس ڈیٹ ہے مگر سردی بلکل بھی نہیں ہے نہ برباری کا کوئی عطا پتہ ہیں برباری کو پراچنار کا حسن کہا جاتا تھا اب ہم آپ لوگوں کو کچھ وجہات بتانا چاہیں گے پہلی بات یہ کہ آج کل کے دور میں ہر گر پر سالر سسٹم لگا ہوا ہے تقریبا ہر گر پر یہ سالر کیا کرتے ہیں کہ سورج کی حرارت کو بڑی تیزی سے اپنی آپ کی طرف کینچ لیتے ہیں اور انرجی پروڈیوز کرتے ہیں اور علاقہ توڑا سا اس سے گرم ہو جاتا ہے ایسا توڑا سا ہو ہو کہ حرارت زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یوں علاقہ گرمی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے دیرے دیرے سے دوسری بات یہ کہ پراچنار کی آبادی بڑی تیزے سے بڑھ رہی ہے ضرورت اشیاء کا مانگ بھی زیادہ بڑھ رہا ہے اور جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ گھر بنیں گے اور جتنی زیادہ گھر بنیں گے اتنی ہی زیادہ درختیں کٹے جائیں گے اور جس علاقے میں زیادہ درختیں کٹیں گے اور زیادہ جنگلات بلکل بھی نہیں ہوں گے تو وہ علاقہ گرمی کا شکار ہوگا اور اس میں بارشی وغیرہ کچھ بھی نہیں اتنی ہوں گے جتنی جس میں درختوں کے بج میں ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ یہاں پر مشینری کے استعمال توڑا سا بڑھ رہا ہے پتروں سے ریت بنائی جا رہے ہیں اور پتر غاروں وغیرہ سے لے جا رہے ہیں اور اگر غار نہیں ہوں گے تو ہمارے لئے پانی نہیں ہوگا اور کچھ وسائل بھی نہیں ہوں گے تو میرے خیال سے یہی کچھ اناثر ہے جس سے پرچنار کے ابوہا اور موسم بلکل ہی چینج ہو رہے ہیں اور علاقہ گرمی کی طرح بڑھ رہا ہے اگر اسی طرح کا سسٹم چلتا رہا تو تقریبا پرچنار پاکستان کے ٹاپ گرم ترین شہروں میں سر پیرست رہے گا یعنی بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ برباری ہوگی نہ کوئی اتنے بارشیں ہوں گی جسے علاقہ ٹنڈ رہے خدارہ اپنے شہر کا حیال رکھے اور صحت مند زندگی گزارے اور پرچنار شہر کا بہت حیال رکھے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کی ویڈیو اچھی لگی ہے ان پرومیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیر سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے جنرل کو ضرور سپورٹ کریں دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے حسنین حیدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ